اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے فیٹ فارٹ ہوں گے تو اس طریقے کے سلیوز جو کہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہیں الاسٹک والے آپ لوگ کیسے ہود اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھاؤں گی سو ویڈیو کو اینڈ تک واش کیجئے گا اس طریقے کے سلیوز آپ لوگ بھی ہود بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے بازو کا فرنٹ پارٹ لیں گے کچھ اس طریقے سے ہم لوگ اس کو ڈبل فولڈ کریں گے اور اس طریقے سے ہم لوگ کمپلیٹ سلائی لگا لیں گے پورے بازو کے اوپر آرام آرام سے ایسے ہم لوگ کیا کریں گے ڈبل ڈبل فولڈ کرتے جائیں گے کچھ اس طریقے سے باریک باریک کنی مول لیں گے ہم لوگ تو پوری سلائی کمپلیٹ کر لیتے ہیں ایک بازو کے اوپر لگانے کے بعد ہم لوگ دوسرے بازو کے اوپر بھی لگا لیں گے اس قسم کے سلیوز آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہیں اس کو ہم لوگ کرتیز پہ بھی بنوا سکتے ہیں اور لانگ میکسیز جو کہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہیں ان پہ بھی بنا سکتے ہیں تو الاسٹک ہم نے لینی ہے کچھ اس طریقے کی بھاریک الاسٹک جو جس کی چڑائی تقریباً اتنی ہو اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ساڑھے نو انچ آپ لوگ لے لیں جتنی آپ کی کلائی ہے آپ اس حساب سے لے سکتے ہیں نو بھی لے سکتے ہیں میں نے ساڑھے نو لیا ہے اس طریقے سے ہم لوگ ڈبل کٹ لیں گے دونوں بازو کے لئے کچھ اس طریقے سے ہم لوگ کیا کریں گے اس کو بالکل اس کنی کے اوپر اوپر رکھ دیں گے جہاں پہ وہ اس کنی کی سلائی لگی ہوئی ہے سیم وہاں پہ ہی ہم لوگ کیا کریں گے سلائی لگاتے جائیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کھینچتے جانا ہے کچھ اس طریقے سے الاسٹک کو ہم لوگ کھینچیں گے اور سلائی لگاتے جائیں گے اور پیچھے سے بھی ہم لوگ اس کو کھینچیں گے اور آگے کی طرف سے بھی کھینچیں گے الاسٹک آپ نے ہمیشہ اچھی والی لینی ہے تاکہ اس سے جو ہے وہ چنٹے زیادہ پڑ سکیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہم لوگ اس طریقے سے جو ہے وہ سلائی لگاتے جائیں گے لگاتے جائیں گے اور یہ ہماری ہو جائے گی complete اور آگے سے بھی اس طریقے سے کھینچ کے مشین کا ٹانکہ بڑھا کر لینا ہے اور یہاں سے ہم لوگ لگانا سٹارٹ کریں گے تو یہ دیکھیں جی میں نے دونوں بازو کے اوپر سلائی لگا لی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایسے کر کے کھینچ کے کچھ اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے ہم لوگ سلائی یہاں سے سٹارٹ کریں گے تاکہ یہاں سے بھی جو ہے وہ مضبوطی آ جائے کچھ اس طریقے سے ہم لوگ کیا کریں گے اب یہاں سے بھی کھینچیں گے تھوڑی سی سلائی آگے چلی جائے مشین کی تو پیچھے سے بھی کھینچنا شروع کر دیں گے کچھ اس طریقے سے جیسا کہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں ویڈیو میں کلیرلی آپ لوگ بھی اس طریقے سے لگا سکتے ہیں پیچھے سے بھی کھینچتے جائیں گے اور آگے سے بھی کچھ اس طریقے سے کھینچتے جائیں گے اور ہماری چنٹیں اس طریقے سے پڑتی جائیں گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی ہماری سلائی بلکل ہو چکی ہے کمپلیٹ اب میں کیا کروں گی کہ اس کو درمیان والی بازو کی سلائی لگا لوں گی تو سلائی لگا لوں گی یہ ہمارے پاس تقریباً تیار ہو چکی ہے میں آپ کو پہن کے بھی دکھا دیتی ہوں اس کی دیزائننگ آئیڈیاز میرے چینل پر موجود ہے اس شرٹ کی آپ لوگ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں میں لنک ڈال دوں گی ڈسکرپشن میں اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ